آج کا سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا یہ اپیسوڈ ایک ایسی سیریل کلرز کے بارے میں ہے جس نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے مذہب کا سہارہ لیا کرتا تھا مذہب چاہے کوئی بھی ہو ہر معاشرے کا مقدس ترین پہلو ہوتا ہے اور آج کل اکثر لوگ جب ہر جگہ سے بے بس ہو جاتے ہیں تو مذہب کا ہی سہارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے آپے نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ ایک انسان ہونے کی ناتے انسانیت نام کی بھی ذمہ داری بھی مذہب کا ہی حصہ ہے اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے تو کچھ گلت نہیں ہوگا چاہے انسان کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو زیادہ تر اسے تجارت کے روپ میں دیکھتے ہیں ان مندروں کی لمبی لائنے یا ان مسجدوں کی بڑی کتاریں اور لمبے سجدے اور مسجدوں اور مندروں میں گڑ گڑاتے ہیں ہزاروں لاکھوں انسان سبھی کو ان کے پروردگار سے کسی نہ کسی روپ میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دودھ دیئے تیل اور سکے چڑھاتا ہے تو کوئی چادر فول اور خیرات اور سبھی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے گلتی کی ہے اسے وہ صدار دیں گے اور اس گلتی صدارنے کی کہیں سے بھی محسوس ہو تو پھر دوسری گلتی اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ پہلی گلتی جس طرح ماں کروائی ہے اسی طرح اس گلتی کو بھی ماں کروائیں دیں گے آج کی کہانی کا یہ سیریل کلر کو بھی کچھ اسی طرح کا ہی یقین تھا وہ بجبن ہی سے مختلف جرائم کی سزا کارتا رہتا تھا اس سیریل کلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو وہ جیل میں ملتا تھا یا پھر کسی وحشیہ کے بستر پر وہ جب بھی آزاد رہتا وہ ہمیشہ مختلف کوٹھوں کے چکر کارتا رہتا اور آخر کا انہی وحشیہ بازار میں سے کسی کے ساتھ شادی کر چکا تھا جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اپنے گھر میں بچی کی پیدائش کے وقت بھی وہ جیل ہی میں تھا اور جیل کی ان سکتیوں سے تنگ آ کر انہوں نے نہ صرف اپنا نام بدلا بلکہ مذہب بھی بدل دیا انہیں تمام لوگ تو بیئر مین کے نام سے جانتے ہیں مگر ان کا اصل نام تھا کنٹرول جس کو جیل میں بدل کر سیریل کلر بیئر مین نے عبدالرحمن رکھا تھا سیریل کلر بیئر مین کنٹرول یا عبدالرحیم ممبئی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی ممبئی کے خطپاتوں پر ہی گزاری کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے پابندیوں سے تنگ آ چکا تھا اور ایک ایسی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا جس میں کسی کا کوئی روک ٹوک نہ ہو اس لئے اس سیریل کلر نے اپنے گر اور خطپات کے درمیان خطپا پر رہنا پسند کیا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اکثر آزاد میدان کے دھانے کے لاکب میں پائے جاتے کیونکہ یہ اس ایریئے میں ہر وہ غلط کام کرتے تھے جو ان کے لئے ممکن ہو یہ پہلی دفعہ اس وقت میڈیا پر مشہور ہوئے جب اس شہر میں کچھ ہی عرصے میں کئی لوگوں کو موت کے گار اتار دیا گیا اور ہر مرنے والے کے پاس بیئر کے کچھ کینز کے علاوہ کوئی سراغ نہیں ملتا تھا پولیس نے ان کو اس سلسلے میں حراست میں لیا تو میڈیا نے انہیں سیریل کلر بیئر مین کا نام دے دیا یہ سیریل کلر آخری حد تک اپنے جرائن سے انکار کرتا رہا اور پولیس کو ان کا نارکو ٹیسٹ کروانا پڑا پولیس نے انہیں تین معصوم لڑکیوں کے ریپ اور قتل کے شبے میں گریتار کیا تھا مگر نارکو ٹیسٹ کے دوران اس سیریل کلر نے ان تمام سیریل کلنگز کا بھی کلاسہ کر دیا جن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا صرف اور صرف بیئر کے کھالی کینز کے علاوہ 2007 میں انہیں سیریل کلنگز کے جرم میں دوشی پایا گیا اور عدالت نے انہیں لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائی یہ سارے قتل سیریل کلر بیئر مین نے 2006 اور 2007 کے درمیان کیے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ڈھینکی